جی سٹوڈنس آج ہم انشاءاللہ ایکسرسائز 1.19 کلاس میت کی کریں گے اور اس میں کوسٹن نمبر 3 ہے یہ پیپر میں لازمی آئے گا آپ لوگوں نے اس کو بہت دیان سے کرنا ہے تاکہ آپ کے نمبر پورے آئے تو اس کوسٹن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے چار چیزیں فائنڈ کرنی ہے A, B, C اور D کوسٹن میں نے لکھا ہوگا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھا ہوگا ہے A, C تو یہاں سے آپ اٹھائیں A, C اور equal کے sign سے اگر آپ دیکھیں جاگے تو وہ 0 نظر آ رہا ہے یہاں پہ 0 نظر آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری term ہے اس میں C, minus 1 ساری تیسری term second وہ ہے third یہ ہے fourth یہ ہے یہاں جو ہے third جو ہے C, minus 1 ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو 3 نظر آ رہا ہے اس side پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے A, plus 2B اور ادھر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو minus 7 نظر آ رہا ہے fourth term دیکھیں تو لے لکھا ہوگا ہے 4D, minus 6 اور ادھر لکھا ہوگا ہے 2D جہاں تک آپ کو clear ہو گئے چاروں کو ہم نے compare کر لیا ہے اب ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ غور سے دیکھیں اس میں بھی دو variable ہے اس میں بھی دو variable ہے اس میں بھی ایک variable ہے تو ان دونوں میں سے solve کرنے سے پہلے ان کو بے شاک آپ numbering کر لیں first second third and fourth one اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو start کریں گے یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوگا ہے پہلے نمبر پہ اور اس سے بھی پہلے بلکہ اس کو solve کرتے ہیں c minus one جب ہم اس کو تیسرے والے portion کو solve کریں گے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں c minus one is equal to three اس one کو از در شفٹ کریں جب یہ minus one وہاں جائے گا یہ equal کا sign ہے equal cross کرے گا تو اس کا sign بدل جائے گا minus کا تھا plus ہو گیا تو c کی value آگئی ہمارے پاس four c کی value کیا آگئی آپ کے پاس four آگئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو c کی value آپ کو پتا چلی ہے وہ اس equation number one میں put کر دیں ٹھیک ہے جی اس equation number one میں c کی جگہ c کی value put کر دیں میں put کرنے لگا ہوں دیکھیں آپ a plus c is equal to zero اور c کی value four ہے اس کی جگہ four put کر دیں a plus four is equal to zero اس four کو ادھر shift کر دیں a is equal minus four تو یہ آپ کے پاس second answer آگئی ہے یہ ہمارے پاس answer کس کا آیا تھا c کا answer آیا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے equation number one use کی ہے تو اس سے ہمیں ایک answer آگئی ہے ٹھیک ہے دو answer آگئے ہیں اب ہم next try کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں second equation میں لکھا ہوگا ہے a plus two b a plus two b is equal to minus seven is equal to minus seven اب آپ کو a کی value پتہ ہیں یہ دیکھیں a is equal minus four تو اس a کی value کو اٹھا کے اس میں put کر دیں میں یہاں لکھ رہا ہوں minus four is equal to b is equal minus seven ساری a minus four plus two b is equal minus seven اب یہ minus four ادھر shift کر دیں two b is equal to minus seven یہ four آ جائے گا تو plus کا ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا two b is equal to minus three اب ہمیں کیا چاہیے find کیا کرنا ہے b تو آپ two سے divide کر دیں یہاں بھی two سے divide ہوگا یہاں بھی two سے divide ہوگا یہ cancel تو آپ کے پاس b cancer آ گیا minus three by two یہ بھی آپ کو clear ہو گیا اب ہمارے پاس صرف ایک last term بچی ہے d جو ہم نے find کرنی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ کراہ دیتا ہوں آپ کو یہ equation number four ہے ہمارے پاس four d minus six is equal two d تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے بہت آسان step ہے اس two d کو ادھر لے ہیں یہ two d در آیا ہے تو minus ہوگا ہے اور یہ six ادھر جائے گا تو minus ہے تو اس کا sign change ہوگا پلس ہو جائے گا اب four d minus two d that will be equal to two d is equal to six two سے divide کر دیں ٹھیک ہے two سے divide کریں گے تو آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا d is equal to three تو یہ ہمارا question complete ہوگا ہے چاروں values جو اس نے آپ سے پوچھی تھی a b اور c اور یہ last میں d یہ چاروں آپ کو find ہو چکی ہیں یہ آپ کا question complete ہے اسے نوٹ کر لیں اس کے بعد ہم کچھ نیا کرتے ہیں اگر آپ کو نہ سمجھایا تو comments میں please پوچھ لیجئے گا جی students آج ہم انشاءاللہ exercise one point three start کر رہے ہیں start نہیں سوری کر رہے ہیں بلکہ question number eight کر رہے ہیں exercise one point three کے question ہم نے کیے ہوئے ہیں آج exercise one point three question number eight اور غور سے سن لے paper میں آئے گا important question ہے آپ لوگ غور سے سمجھیں اس میں ہم نے بتانا ہے کہ a plus a transpose جو ہے وہ symmetric ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو پہلے اس question کی value تھی وہ میں نے لکھ دی ہے اب question start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز find کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہا کرتے ہیں a plus a transpose پہلے آپ کو a نظر آ رہا ہے یہاں لکھ دیں a آگے plus کا sign آگے a transpose یہاں آپ لکھ دیں a transpose one zero two one یہ میں نے a کی جگہ لکھ دی ہے آگے plus کا sign تھا وہ shift کر دی ہے آگے a transpose دا تو یہاں آپ لکھ دیں ایک ویل گو اور پھر اس کا لینے آپ transpose ٹھیک ہے جی اس کا لینے transpose transpose کیسے لینے وہ question number two میں یا کسی میں میں explain کر چکا ہوں transpose دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ رو ہے اس کو column بنا دیں یہ second رو ہے اور یہ بن جائے گا second کا بات سمجھ آگے یہ کیا کیا ہے یہ ہماری first row تھی رو کیا ہوتی ہے یہ چیز یہ ہماری first row تھی اس کو first column بنا دیا یہ ہماری second row تھی اس کو ہم نے second column بنا دیا اس کو بولتے ہیں transpose کیا بولتے ہیں transpose پوس ٹھیک ہے اب ان دونوں کو کیا کرنا ہے پلس کرنا پلس کر دیتے ہیں اس first کو اس first میں ایڈ کرو اس second کو اس second میں ایڈ کرو بیچ میں space دے دی نہیں ہے اس تیسرے کو ایڈ کرنا ہے اور اس چوتھے کو last میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہوگئے یہاں تک سمجھ آگئے اب ان کو ایڈ کر دیں وان انٹو وان ٹو 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 اور یہ سارے ٹو 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 آگئے ٹھیک ہوگئے جی کہاں تک پہنچ گئے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ٹھیک ہوگی بعد اب آگے دیکھیں کیا کرنا ہے اس کو یعنی جو چیز اس نے کوسٹن میں بتائی ہوگی پہلا کام آپ کا پہلا ٹارگٹ آپ کا وہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ای پلس ای ٹرانسپوز ہم نے فائنڈ کر لی ہے جو اس نے ہمیں کہا تھا ٹھیک ہوگی بات یہ ہمارا فائنڈ ہو چک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب کوسٹن ٹھیک ہوگی بات جہاں تک سمجھ آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بود سائیڈ کے ٹرانسپوز لے لینے بود سائیڈ کے ٹرانسپوز یہ ٹرانسپوز اور یہ ٹرانسپوز اب اس کا ٹرانسپوز یہ نیچے آ جائے گا اس کا ٹرانسپوز کے آئے گا یہ رو یہ کالم یہ ٹرانسپوز بن گیا اب دیکھیں غور سے یہ کس کے ایکول ہے یہ اسی کے ایکول ہے ٹرانسپوز 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 اس کا نام کیا ہے اے پلس اے ٹرانسپوز 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 اور یہ نیچے اسی طرح شفٹ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں ایکول آ جائیں تو یہ ہوتا ہے سمیٹرک ٹھیک ہوگئے جہاں تک سمجھا گئے یہ ہمارا تھا سمیٹرک کا ابھی میں آپ کو کہتا ہوں سکیو سمیٹرک کا پسٹن ٹھیک ہے یہ سمیٹرک تھا سمیٹرک میں کیا کرتے ہیں جو چیز گیون ہو پہلے وہ فائنڈ کرتے ہیں نمبر ون کہہ دیں اسے ایکویجن نمبر ون جو ہے یہ آنسر ایکویجن ون کے ایکول آئے تو ون والا ویلیو اٹھا کے جان لکھتے ہیں اس کی ویلیو کی جگہ جانی جس کی ویلیو ہے وہ لکھتی جب دونوں ایکول آگئی ہیں تو ایکول آنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز سمیٹرک ہے سکیو سمیٹرک کیا ہوگا وہ بکراتی ہیں جی سٹوڈنٹس ابھی ہم کرنے لگے ہیں question number eight کا fourth part ٹھیک ہے eight fourth part کرنے لگے تیسرا ہم نے کر دی ہے fourth پہ آئیں fourth پہ کیا کرنا ہے اس میں چیز فائنڈ کرنی ہے سکیو سمیٹرک کیا فائنڈ کرنا ہے سکیو سمیٹرک اس کے third part سمیٹرک کیسے فائنڈ کرتے پیپر میں آنے والے questions میں سے دونوں یہ سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک بار بار بچوں کو پوچھتے ہیں کیسے کرنا ہے تو ابھی دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ کیسے سب سے پہلے آپ نے جو value given ہوگی وہ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے question میں جو فائنڈ کرنی ہے وہ یہ والی ہے a minus a transpose پہلے target ج کیسے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے کام کرتے ہیں a minus a transpose یہ آپ a لکھ دیں minus a transpose یہ میں نے transpose کا sign ڈال دی گے اب اس کی transpose فائنڈ کر کے minus کریں گے one zero two one minus transpose میں کیا ہوگا پھر repeat کر دیتا ہوں اگر کسی نے پہلے جو question نہیں سمجھ جائے اس میں تو یہ رو ہے اس کو first column بنا دو یہ میں نے first column بنا دیا یہ ہماری second row ہے اس second column بنا دو دیکھو یہ row ہوتی ہے اور یہ column ہوتی ہیں تو یہ first row تھی first column بن گیا second row ہے second column بن جائے گا تو یہ ہوگیا اس کی transpose اب بیج میں لکھا ہوگئے minus تو آپ minus کر دیں پچھلے question plus تھا تو پلس کیا تھا تو یہ پہلے والا one ادھر سے یہ والا one one minus one پھر second اور یہ second پھر یہ third اور یہ third یہ fourth اور در سے یہ fourth دونوں کو minus کر لیں zero two minus two zero یہ answer آگیا جی ہمارا اس کا a minus a transpose یہ آپ یہاں پہ رک جائیں یہ اس کا ادھا part ہو گیا اب complete کرتے question کمپلیٹ کیسے ہوگا وہ آپ دیکھیں اس جو answer آیا اس کو دوبارہ لکھیں یہ چیزیں اس کو number دے دیں بلکہ جس طرح نے پچھلے part میں دیا تھا اس کو equation one بول اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ لے جائیں اوپر ٹھیک ہے یہ لکھیں a minus a transpose is equal to zero two minus two zero اب آپ نے کیا کرنا ہے both side کے transpose لے لینے میں لے رہا ہوں transpose آپ کو بتاتا ہوں both side کے transpose آپ جہاں transpose open کریں اس کا transpose کا یہ بتایا ہے first row first column second row second column ٹھیک ہوگی بات اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی اور اس کی شکل آپس میں نہیں مل رہی یا minus two ہے یا two ہے یا two ہے یا minus two ہے تو یہ آپس میں same نہیں ہوں ٹھیک ہے تو same کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے اندر سے minus common لے لیں جب minus common لیں گے تو اندر کے sign change ہو جائیں گے تبدیل ہو جائیں گے تو وہ آپ کو نظر آگیا ہے کہ minus two تھا تو plus two ہو گیا پلاس two تھا تو minus two ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ کس کی value ہے یہ دونوں same ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ value اور یہ value same ہو گئی zero two minus two zero ٹھیک ہے اس کا نام یہ ہے یہ یہاں لگ دیں a minus a transpose is equal as it is نیچے آجائے یہ آگیا اور یہ minus ٹھیک ہے اب یہ دونوں equal ہیں لیکن کب ہوئے ہیں جب بیج میں minus آئی ہے بیج میں کیا آیا ہے minus تو اگر دونوں کے درمیان میں equal تو ہوں لیکن minus آ جائے تو اس کا نام ہوتا ہے skews metric کونس metric skews metric تو آپ کا یہ question بھی clear ہو گیا پچھلے question میں ہم نے کیا کیا تھا دونوں equal آ گئے تھے یہاں plus تھا جب plus آئے گا minus نہیں آئے گی تو وہ صرف symmetric ہوگا لیکن اگر minus آ جائے تو اس کو کہا جائے skews metric ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے باقی parts خود کرنے جو نہ